اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 21 اگست ساریڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ ہائیدرباد سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف کرکٹر محمد سراج کے پڑوسیوں نے محمد سراج کا ایک بڑا سا کٹا اوٹ یعنی پتلا لگایا ہے جس میں محمد سراج اپنی ہوتو پر انگلی رکھے ہیں اور چپ ہونے کا اشارہ کر رہے ہیں واضح رہے ناظرین محمد سراج نے حالی میں ہر ایک ایننگ میں چار وکٹس حاصل کیے اور بہترین گیم کھیلے جس سے انڈیا نے انگلینڈ کو ہرا دیا لوٹس کے میدان میں سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں افغانستان میں تالیبان کے خبزے سے اور افغانستان کے حالاتوں کی وجہ سے شہر ہائیدرباد کے ہربل میڈیسن اور ڈرائی فروٹ مارکٹ کو بھاری نقصان ہوا ہے پچھلے دو ہفتوں سے تمام امپورٹس کو روک دیا گیا ہے افغانستان سے اور جو بھی بچا ہوا ہے اسے مہنگے داموں میں بیچا جا رہا ہے تمام ڈرائی فروٹس کے کاروباریاں پریشان ہیں کیونکہ سامان امپورٹ نہیں ہو رہا ہے واضح رہے ناظرین افغانستان ڈرائی فروٹس امپورٹ کرتا ہے لیکن یہ امپورٹ رک جانے سے پچھلے دو ہفتوں میں شہر ہائیدرباد میں ڈرائی فروٹس کی خیمت پچاس فیصد زیادہ ہو گئی ہے سو فیصد ویکسنیشن حاصل کرنے گریٹر ہائیدرباد کے علاقوں میں حکومت کی جانب سے خصوصی کووٹ نائٹین ویکسنیشن ڈرائیف منخت کیا جائے گا گریٹر ہائیدرباد اور سکنڈراباد کینٹونمنٹ علاقوں میں جہاں پندرہ دن کے لیے ویکسنیشن ڈرائیف کا آغاز کیا جائے گا اگست تیویس سے اس موقع پر چیف سیکریٹری سومیش کمہ نے کہا کہ یہ سپیشل ڈرائیف 4846 کالنیز سلمس ایریا اور جی اے جمسی کے دگر مقامات کو کور کرے گی جی اے جمسی حدود میں اور 360 علاقوں کو کور کرے گی سکنڈراباد کینٹونمنٹ بورٹ اس سی بی حدود میں چیف سیکریٹری نے جی اے جمسی کمیشنر لوکیش کمار اور ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ افیشل کو ہدایت دی کے سپیشل ڈرائیف کے لیے تمام انتظامات کرے سن کے سلا گاؤں کورنل ڈسٹرک آنڈرہ پردیش کا ایک عجیب و غریب واقعہ سیزی ٹی وی فوٹیج میں خید ہوا جہاں ساٹھ سالہ شخص جس کا نام پنیم بینکٹا شبیہ بتایا جا رہا ہے محرم ملاوہ کے دوران ایک گڑے میں آگ جلائے گئی تھی جس میں اس آگ میں انہوں نے چھلانگ لگائی موجودہ لوگوں نے انہیں آگ کی گڑے سے کھیچ کر باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن جب تک وہ دم توڑ چکے تھے اور ان کی موت واقع ہو گئی شہر ہائیدرباد میں سپیشل ڈرائیفز منقط کیے جا رہے ہیں شرابی ڈرائیورز کے خلاف تفصیلات کے مطابق ہائیدرباد ٹرافک پولیس نے ابھی تک دوہزار چپن موٹر ڈرائیورز کو پکڑے ہیں جو شراب کی نشے میں موٹر بائک چلا رہے تھے جولائی اور اگسٹ کے درمیان کوٹ نے تمام لوگوں پر جرمانہ آیت کرنے کہا جس سے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے جرمانہ جمع ہوا جس میں سے ایک شخص کا ڈرائیونگ لائسنس بھی کیانسل کر دیا گیا غیر قانونی طریقے سے گاڑی چلانے ٹرافک اوفیشلز کے مطابق سپیشل ڈرائیف شہر ہائیدرباد کے مختلف مقامات پر منقط کیے گئے تاکہ شراب پیکر گاڑی چلانے والوں پر سخت کاروائی ہو سکے جولائی ایک سے اگسٹ بیس کے درمیان کل ایک ہزار چھ سو ستر چارٹ شیٹ درچ کیے گئے شراب پیکر گاڑی چلانے والوں کے خلاف اور انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا